موسیقی نمشکہ نیوز کلک پہ آپ کا سواگت ہے آج ہم سال کا چرچہ کیونکہ ابھی اس سال ختم ہونے والا ہے چرچہ کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کو اگلے سال اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے موسیقی ابھی ویکسین کا ذکر چل رہا ہے اور صاف ہے کہ بریٹش جو وائرس کی بات چیت ہوئی ہے ساؤٹ آفریکا کی وائرس کی جو پیوٹیشن دکھنے کو آئی ہے صاف ہے کہ بینا ویکسینیشن کوئی ہر ڈیویلٹی جیسے کہتے وہ ہو نہیں سکتا ساتجیت اس ویکسین کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ آسٹرزینکا کے علاوہ اس وقت ریپیڈ ویکسینیشن بہت جلدی ویکسینیشن کا کوئی اور کوئی چارہ نہیں ہے اور اب جو کانا فوسی جو سننے کو مل رہا ہے کہ آسٹرزینکا کی آکسفورد آسٹرزینکا کی ویکسین کو ہم شاید ایمرجنسی یوز ایکسلیرٹیڈ یوز کا یہ کلیرنس دیں گے قریب دو ہفتے تین ہفتے میں یہ بات سننے کو آ رہی ہے کیا صحیح لگتا آپ کو جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں لگ تو یہ رہا ہے کہ دو ٹیکیں آج کی تاریخ میں بالکل آگے چل رہے ہیں ہندوستان کے لیے ایک جو آکسفورد آسٹرزینکا کا ٹیکہ ہے اور دوسرا شاید گمالیا انسٹیٹیوٹ کا پتنک پانچ والا ٹیکہ ہے جو ریڈ ڈیز لیبارٹری شاید سو ملین ڈوز لیکن اس کے آنکھڑے کم ہے جس کے بارے میں دینے کی باتچیت ہو رہی ہے اس باتچیت کے دوران جو آنکھڑیں سنائی دے رہے ہیں وہ گمالیا والی سپوٹنک فائی ویکسین کے لیے کم ہے اور آکسفورد آسٹرزینکا کے لیے زیادہ ہے اصل وقت آئے گا تب کیا دکھنے کو ملے گا یہ تو الگ ہی بات ہے لیکن ابھی تک جو سننے میں آیا ہے وہ یہ حال ہے اور چونکہ آکسفورد آسٹرزینکا کی جو ویکسین ہے اس کو لے کر سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے ہندوستان میں کچھ نہ کچھ جانچیں چلائی ہیں تو ان جانچوں سے کچھ نہ کچھ نتیجے سننے میں آ رہا ہے کہ نکل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان پراتھمک نتیجوں کے آدھار پر جسے آپ ایمجنسی یوز آتھرزیزیشن کہہ رہے ہیں اس طریقے کی اجازت بھارت میں دی جائے گی آتے مہینے بھر میں دو تین ہفتوں میں محول تو یوں ہیں اب اصلی سوال یہ ہے کہ مل بھی جائے اجازت اور سیرم انسٹیٹیوٹ سپلائی جاری کر بھی دیں گے تو پہنچائیں گے کیسے پہنچائیں گے کن تک اور پہنچائیں گے کب اس سوال کے آنے کے پہلے ایک چھوٹا سوال میرا یہ ہے کہ جو دو ویکسین دنیا میں کافی زور شور سے چل رہی ہے وہ فائزر بائیو اینٹیک کی اور موڈرنا کی وہ دونوں ہمارے لیے پارگر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا سپلائی چین کی جو کول چین چاہیے وہ مائنس سیونٹی مائنس ایٹی دگری سینٹیگریٹ کی بات چل رہی ہے وہ ہمارے لیے معافق نہیں ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے تیسری ویکسین اس وقت جو ہے چینیز ویکسین ہے راجدتک اور دوسرے کارانوں کے بحیے سے وہ بھی ہمارے لیے شاید معافق نہ ہو تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گمالیا اور آتھفورڈ ایسٹیزن کا ہی اس وقت ہمارے لیے موجود ہے اور اس کے بعد اگر ہوگا تو کویکسین کی بات چل رہی ہے نوبا ویکس کی بات چل رہی ہے وہ بات کی بات ہے پر اس وقت اگر شروع کی جائے جلدی ایک دو تین چار ہفتے میں اگر شروع کرنے کی بات ہے جو سرکار کہہ رہی ہے جس کے لیے انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں ڈریس ریہرسل بھی شروع کر دیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ان گمالیا یہ تو آسفورڈ آسٹیزن کا والی ویکسینز ہی ہم شاید پہلے دور پہ لائیں گے تو آپ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ کب کیسے کیا ہوگا اس پہ اگر تھوڑی سی ابھی اس کو الگ رکھیں تو پہلے اس بات کی ذکر کریں کہ ہم کس رفتار سے اگر کریں گے تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا کیونکہ ابھی تک سیرم انسٹیٹوٹ کی جو فگرز آئے ہیں انہوں نے کہا ہے ایک ڈوز کا دو تین ڈالر کا قیمت شاید ہوگا اور اگر یہ مان کے چلے کوئی فگرز نہ ان کے طرف سے نہ سرکار کے طرف سے آئی ہے کتنا ڈوز ہوگا کتنا خریدہ جائے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اس ویکسینیشن کی اگر ہم پورے دیش کا ویکسینیشن کرنا چاہے تو قریب ستر ہزار کلور اس کا کم سے کم خرچ ہوگا اس کا دوزج خریدنے کے ساتھ ساتھ اس کی ویترن کی پوری ویوستہ کرنے کے لیے ستر ہزار کم کی فگر ہو سکتی اسے زیادہ بھی ہو سکتے پر اس بالپارک فگر جسے کہتے اس طرح سے ہوگا تو اس کی کوئی یہ ہماری جو پوری بجٹ ہے سینٹرل گارمنٹ کی ہیلس بجٹ اس سے زیادہ ہے تو اس کے طرح کوئی باتشیت یا کچھ کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کتے لوگوں کو دی جائے گا پہلے دور میں اس کا کوئی ذکر ابھی جاتا آیا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا بچار ہے کیا ہونا چاہیے اور کس دشاہ میں ہم جا رہے ہیں جی پربیر یہی تو بات ٹیکوں کو اور ٹیکہ کرن کی محیم کو لے کر پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں اپن بار بار کرتے آئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پیسے تو لگیں گے تھوڑے کم تھوڑے زیادہ بھلے ہی لگے لیکن پیسے تو اس ماترہ میں لگیں گے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو سرکار کی یوجنا کیا ہے ان پیسوں کے لیے یاد رکھیے گا یہ وہ سرکار ہے جو کووید انیس کی مہاماری کے سنکٹ سے بچنے کے لیے لوگوں کی جیب میں پیسے دینا نہیں چاہتی کیونکہ پیسے کم ہونے کی بات بار بار کرتی ہے ہم نے یاد رکھنا چاہیے ایک جو وسترط پریپریکش ہے اس سرکار کا اسے یہ سرکار صاف شبدوں میں کہیں تو مکھیچو سرکار ہے اس سرکار نے ہمیں یہ بتانا چاہیے نا کہ یہ جو ساٹھ ستر ہزار کروڑ کی یوجنا ہے ٹیکہ کرن کی کووید انیس کے لیے اس کا خرچہ کیسا نبھائیں گی کچھ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی اس کے ساتھ یہ بات بھی صاحب نے آیا ہے کہ شاید یہ مہیم چار سال لگے اگر چار سال یہ پریوجنا چلے گی اس کا مطلب ہے کہ 20-25% لوگوں کی ٹیکہ کرن کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آشہ ان سرکار کی کیا یہ ہے کہ 20-25% لوگوں کم ٹیکہ دے گے تو مہا مہا ہی ختم ہو جائے گی یہ تو ایک جن کو ہم نے ٹیکہ ایک سال میں دیا ان کی چار سال تک جو ہے جب کہ پروٹیکشن زاری رہے گی تو دونوں چیز تھوڑی سی مجھے عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم بار بار ذکر کر رہے تھے کہ 60-70% لوگوں کی coverage ہو ہی نہیں سکتا اس کا باوجود بھی بیماری رہے گی پر کم رہے گی تو یہ 20-25% شد تو اس کو کہیں معافق نہیں بیٹھتا اور اس کے ساتھ چار سال ابھی تک کوئی یہ بھی نہیں بتا پڑا چھ مہینہ ایک سال کا protection ہوگا اس سے زیادہ ہوگا اس کے بارے میں کوئی چرچہ یا تو کوئی سبوت ہمارے ساتھ میں نہیں ہے تو اگر یہ صحیح ہے تو کیا پولیسی سرکار کی لگتی ہے تو اب سرکار کو لے بہت سارے شک کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن مجبور ہو کے یہاں تک پہنچ ہے پان تو لگتا یوں ہے کہ سرکار سوچتی ہے ایک تو دیش میں کووید انیس کے کیسوں کے آکڑے کم ہو رہے ہیں اور سرکار کا ماننا ہے سرکاری سوپر موڈل کے آدھار پر کہ یہ کم ہوتے جائیں گے اور سچائی یہ ہے کہ آکڑے کم ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آکڑے نہیں کم ہو رہے ہیں یوں ہی بات چلے گی یا نہیں یہ الگ سوال ہے لیکن آکڑے کم ہو رہے ہیں جیسے آکڑے کم ہو رہے ہیں ویسے دباؤ کم ہونے لگے گا جنمت کا کہ ٹکے کہاں ہے ٹکے کہاں ہے یہ ہوئی ایک بات دوسری بات یہ کہ سرکار کو میرے حساب سے یقین ہے کہ جور شور کی رفتار سے سپلائی نہیں ہونی ٹیکوں کی منفیکچر آگے پیچھے ہوتا ہے سپلائی کی رفتار بڑی کم ہوتی ہے تو ان دونوں باتوں کو نظر رکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سرکار سوچ رہی ہے کہ جو ٹکے کرن کی مہیم ہے وہ بڑی جور شور اور تیز رفتار سے نہ چلا کے یوں کہہ کہ جیسے چلائیں گے تو پیسے مہینے کے مہینے جو لگے ہیں وہ کم لگے گے تو ساٹھ ہزار کروڑ کا پرابدان ایک مہیم نے تو تھوڑی کرنا ہے تو دیکھا جائے آگے اور یوں ہی آنکڑے کم ہوتے گئے تو دباغ اور ہی کم ہو جائے گا اور پھر جو ٹکہ کرن کی وجہ سے آنکڑے کم ہوتے جائیں گے یوں سوچ ہے سرکار شاید تو آم دباغ کا باتاورن دھیرے دھیرے تھمتا جائے گا اور اگر یہ ہو تو پیسے بچا کے اور لوگوں کو اس مہیم میں تینات نہ کر کے سب چھوٹے پیمانے پر اپن بچ کے نکل جائیں گے ہمیں یاد ہے کہ سرکاری نمائندہ نے کسی نے کہا تھا کہ سرم انسٹیٹوٹ جو کہہ رہے ہے ستر پچھتر ہزار کروڑ اتنا نہیں لگے گا پیس پچیس ہزار کروڑ سے کام ہو جائے گا اب لگ رہا ہے کہ وہی پلان تبھی سے چل رہی تھی کہ بیس پچیس ہزار کروڑ سالہ نہ خرچ کرے جو کی ایک نیوز ایجنسی ہے ان کی سٹوری ہے اس پہ تو انہوں نے کہا ہے لگتا ہے کہ یہ آنکھنے شاید صحیح ہے کب یاد ہوگا آپ کو کہ اگر بگنگ میں جب آدھر بناتا ہے آدھر پولمالا پسیرم انسٹیٹوٹ تو اس کا قیمت تو اس کو معلوم ہے سرکار کو نہیں تو یہ تبھی بھی تھوڑی سی دھونلا سا لگا تھا اب لگ رہا ہے کہ اس پہ کچھ سچائی ہے پلان آپ جو کہہ رہے اس کو تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے گا تو اس کو دیکھتے لگتا ہے کہ تیکہ کرن کا پریشر بھی شاید کم ہو جائے گا اس کو لبا کھیچ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے حساب سے کہ تیکہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کوویڈ 19 دنی دنی بلوپت ہو جائے دونوں سمبھاونہ ہے تو تب دیکھی جائے گی تو یہ ایک کیا کہتے ہے ایک optimistic ویچار دھارہ شاید سرکار میں چل رہی ہے پر حقیقت تو یہ ہے یہ بہت critical issue جو ہے کب تک آپ کی protection رہی گی اور نیچرل جو ہر ڈی بات کہہ رہی ہے کتہ تک ہوا ہے سیرو پوزیٹی بیٹی کیا ہے اور تیسری بات ہم نے جو بار بار دیکھے ہیں دلی میں خاص طور سے دیکھے ہیں میرے خیال سے پونے ممبائی میں بھی وہی ہے کہ فیزز میں کم ہوا بڑھا اور یہ تب تک زاری رہے گا جب کافی سنخیہ میں لوگ ابھی بھی سیرو پوزیٹی نہیں وہ رہیں گے اور ابھی بھی نہیں لگتا مجوریٹی دلی شہر میں کہ سیرو پوزیٹی ہے پوکٹس میں ہے کچھ علاقوں میں ہے پر عام طور پہ نہیں ہے تو بڑھنا گھٹنا اس کا ایک normal کیا کہتے ہیں ایک cyclical nature ہے اور وہی چیز ہم آفریکہ میں دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں دوسرے states میں دیکھ رہے ہیں کبھی بڑھتا کبھی گھٹتا ہے تو یہ جو پہلے سے آپ نے کافی اس کا ذکر کیا ہے کہ epidemics کا یہ nature ہے تو اس سے کوئی بہت بڑا conclusion میں نہیں پہنچ چاہئے کہ ایک دم کم ہی ہوتا جائے بلکل خاص کر ہم نے جیسے بار بار کہا کہ covid 19 کی بیماری اس کا جو سنکرمن ہے وہ پورا uniformly نہیں ہو رہا کبھی سنکرمن بلکل نہیں ہوتا کبھی ایک دوسری دو چار کیسوں سے بہت زور شور سے سنکرمن ہوتا ہے تو یہ جو ویویدتہ ہے اس کی وجہ سے یوں بھوش آنی کرنا کہ اب مہا ماری تو گئی یہ غلط ہوگا صحیح نہیں رہے گا لیکن سرکاری جو بھومی کا ہے کہ ہاں جیسے ہو جائے گا دیکھ 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 کے چلائیں گے وہ اتنی آشاوادی بھومی کا ہے یہ بھی نہیں یہ وہ بھومی کا ہے وہ جو کہتی ہے یہ جو مان سکتا ہے جو کہتی ہے کہ ہندوستان ہے کیوں جگاڑ کر کے چلا لیں گے اس میں سے یہ بات ہے لگ تو یوں رہا سرچید آخری سوال آپ کو یہ کرنا ہے کہ ابھی ساؤت آفریقہ اور دونوں میں جو وائرس کی میوٹیشن ہوئی ہے اس سنکرام تیزی گنا یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ ٹیکے جو ہمارے ہیں یہ ٹیکے اس پہ کامیاب ہوں گے یا نئے ٹیکے چاہیے جیسے فلو ویکسین کے لیے ہمارے ہر سال نیا ٹیکہ چاہیے ہوتا جی تو اس کا بھی ذکر اپنے پہلے کیا ہے تو میں دوبارہ اپنے شروطاؤں سے پرکشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ایک سمسیا کا حل نکل گیا تو بس بات بن گئی آگے چنتہ کی ضرورت نہیں ہے ہرگز نہیں ہوگا ہم نے اور وشانو نے ساتھ جینے کا کوئی سنتولن ڈھومنا ہے وہ آگے چلتے آتے ایک دو سالوں میں اپن ڈھوم لیں گے اس میں ٹی کا ایک گھٹک ماتر ہے پورا جواب نہیں ہے تو یہ دیکھئے گا کہ جسے کہنا نہیں چاہیے لیکن لوگ کہنے لگے ہیں کہ ساؤ آفرکان وائرس ہے انگلیش وائرس ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ وائرس کا سنکرمن کم کیسے جیسے کی شاری رکھدوری کرن کر تب اس وائرس کا جو ویریانٹ ہے جو اور آسانی سے سنکرام ہے اس سے فائدہ مل جاتا ہے اور سنکرمن اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل یہ ہی ان دونوں ادھارنوں میں ہو رہا ہے اور بھی کئی جگہ ہوتا ہوگا ہم جانتے نہیں سچائی تو یہ بھی ہے کہ انگلینڈ میں بہت بڑے پیمانے پر وائرس کی پوری سیکونس ہوتی ہے جو دنیا میں اور جگہ نہیں ہوتی دنیا میں جتنے سارسکوف دوگ کے پوری شنکھلائیں ناپی گئی ہیں ان میں سے اکتہائی سے زیادہ انگلینڈ میں ہیں تو اپن یہ کہیں کہ ہندوستان میں ملے نہیں ہیں جو ملے ہیں وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ہم نے سارے دیش میں کل ملا کے پانک چھے سات ہزار تک کچھ سیکوئنس کری ہوئی ہے انگلینڈ میں ہم نے جانچ نہیں کری تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں تو لیکن یہ تو ہونا ہی ہے رہی ٹی کے کی بات ٹی کے کو لے کر آج کی تاریخ میں جو چھوٹے چھوٹے بڑے پراتھمک نتیجے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کے ٹی کے اس بیریانٹ کے لیے بھی کام آئے گے لیکن پورا پکہ ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا آتے چند دنوں میں شاید مل جائے گا لیکن سمبھاونا یہ ہے کہ کام کر جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ویشانو میں ایسے آگے چل کے بدلہ نہیں ہو سکتے کہ وہ ویکسین کے ٹیکے کے اثر سے چھوٹ جائے تو آگے چلتے ہمیں اس ویشانو کے خلاف ٹیکوں پر ریسرچ کی اور نئے ٹیکوں کے نرمان کی چلتے چلتے ضرورت پڑتی رہنی ہے لگاتار پریاس جاری رہنے کی لڑائی لمبی ہے مہت بطلب جیسے فلو وائرس سے زیادہ خطرناک ہے اسی لئے لڑائی زیادہ سیریس ہے پر اتنا ہی لمبا ہونے کی سمبھاظ نہ ہے اب انگلیش وائرس کی بات کر رہے تھے حقیقت تو وہ ڈھائی سو سال پہلے ہی آیا تھا اسٹ انڈیا کے کمپنی کے نام سے تھوڑا ڈھائی سو اور بھی ضرور ہوں گے سوال یہ ہے کہ اس کو انہوں نے پہچانا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ایک ویریئیٹ کب زیادہ ہوتا ہے کیسے زیادہ ہوتا ہے وہ صرف ویریئیشن اس کے لئے نہیں ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ اپیڈیویک کون کہاں کیسے پھیلا اس پر بھی نربھرشیل ہوتا ہے اس سے سماج سے سنبندی رکھتا ہے یہ بتانا مشکل ہے ستیت میں کنکلوشن میں پہنچنا چاہتا ہوں پر میں اس بات پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگلے بار ہم ایک سال کا بیورہ کرنا چاہیں کہ ہمارے پبلک ہل سسٹم دنیا میں صرف یہاں نہیں اس نے کوویڈ نائنٹین کی جو کرائس ہے اس کو کیسے سامنا کیا کیا خامیہ ہے اس میں اور بھوشی کے لیے ہمارا کیا اسے سبق ملتا ہے کس راستے سے ہمیں چلنا چاہیے خاص طور سے دنیا کے ستر پہ فیلیر تو ایک بہت صاف ہے کہ vaccination دنیا کے لیبل پہ نہیں ہو رہا ہے راشتی ستر پہ ہو رہا ہے یہ کہتا ہے every nation for itself خود کو سامنے رکھ کے دوسروں کو پیچھے ڈھکیل کے دیش چل رہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس سے بہت الگ نکلے ہیں پر یہ جو پر دنیا کی public health system کے لیے COVID 19 ان کی سامنا کرنے کے لیے اچھی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم اگلی بار ہم نے درشکوں سے بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی دھنی بات ستیت ہمارے ساتھ میں ہونے کے لیے اور دیکھتے رہیے گا نیوز کلک اور ہمارے پائپسائیڈ ضرور دیکھئے گا